ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کے جس نے ناخون اور زیر ناف کے بال کو کس دن کٹنے چاہیے کس دن نہیں کٹنے چاہیے تو اس میں دن کی کوئی قید نہیں ہے کہ اس دن کے علاوہ دوسرے دن نہیں کٹ سکتے یا اس دن کٹنا لازم ہے جب آسانی ہو اس کو کٹ لے میں کوئی حرض نہیں ہے اسیتنا زیر ناف کے بال ہوں تو ہر جمعہ کے دن بھی اس کو کٹ لینا یہ افضل ہے ناخون کے بارے میں بھی کوئی دن تیہ نہیں ہے مگر یہ کہ ایک حتیث سے بدھ والے دن کے ممانعت ثابت ہے یعنی یہ کہ بدھ والے دن ناخون تراشنے سے بچنا چاہیے مگر ان دونوں معاملوں میں ایک غور کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس معاملے کو چالیس دن ہو چکے ہیں تو اب اگر چالیس دن تک ان کو جو ہے بڑھانا یہ جائز نہیں ہے تو اس صورت میں اگر چالیس کے بعد اکتالیس دن اگر یہ بدھ کا دن پڑتا ہے تو ابھی بدھ والے دن میں ناخون کٹے جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ بدھ کے دن ناخون نہیں کٹنے چاہیے تو اس لیے وہ چالیس دن کے بعد اگر لمبے ناخون ہو گئے تو بدھ کے دن نہیں کٹے جائیں گے بلکہ چالیس دن سے زیادہ ناخون کا بڑھانا یہ گناہ ہے اور اگر اس کی کسی شخص کو عادت ہے یعنی چالیس دن سے زیادہ ناخون وغیرہ کو بڑھاتا ہے تو یہ گناہ قبیرہ میں اکثر خواتین کے اندر تو یہ معاملہ اچکل مسلمانوں کی خواتین میں بھی چل گیا اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ ناخون کے اندر نیل پولش وغیرہ کے وجہ سے یا فیشن کے طور پر چالیس دن سے زیادہ یہ بڑھا لیتے ہیں تو اس طرح ناخون کا چالیس دن سے زیادہ بڑھانا یہ حرام ہے اور اکتالیس میں دن کاٹ لینا پھر اس کو واجب ہوگا اور اگر ایسا ایک آدبار ہے تو گناہ سگیرہ اور اگر اس کی عادت بنا لی کہ ہمیشہ چالیس دن سے زیادہ ناخون کو بڑھایا جاتا ہے تو یہ پھر گناہ ہے قبیرہ کے اندر شامل ہوگا لہٰذا بدھ والے دن کاٹنے سے پریز کرنا چاہیے جبکہ چالیس دن نہ ہو باقی کسی بھی دن ناخون کو تراشا جا سکتا ہے اور اس کے اندر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو بدھ میں پریز کا مسئلہ ہے اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ بدھ والے دن کاٹنے سے گناہ ہے یا بدھ کے دن نہیں کاٹ جائیں گے بلکہ اگر یہ عام دنوں میں اگر کم دن ہے اور بدھ کا دن پڑھتا ہے تو اس سے پریز کرے ایک دن پہلے کاٹ لے یا بعد میں کاٹ لے لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی بدھ والے دن ایک آدبار کاٹ لے تو اس میں بھی کوئی حرز نہیں پتھر بے حسن علی پرنبار بنایا